اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میزمان سمیرانور اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل بسنس نیوز پروگرام کرنٹ بسنس افیرس ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ ایک اہم شخصیت پیٹرن انچیف لائف لائن ویل فیر آرگنائزیشن کے سر جیم سوارٹ موجود ہیں اور ان سے جانیں گے آج کے نرسز کے عالمی دن کے حوالے سے اسلام علیکم جو لائف لائن جو آرگنائزیشن ہے جب انہوں نے شروع کیا تھا تو کافی پرابلم میں تھے تو میں نے ان کو کہا کہ آپ شروع کریں جب کام کو شروع کرتے ہیں تو کافلہ خود بو خود ہی ساتھ مل جاتا ہے تو اس وقت سے ان کے چیف اور پیٹرن ہوں اور ہمیشہ ان کے ساتھ ہوں اور آئندہ بھی اور وقت کے ساتھ نرسز کے عالمی دن پر میں یہ نرسز کو اور جو لوگ نرسنگ کے بارے میں نہیں جانتے ان کو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ایک ایسا پروفیشن ہے مقدس پیشہ بھی ہے اور ہر طرح سے اور کووڈ کے بعد آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں بیزنس مین ہر کوئی جو ڈسٹروب ہوا ہے لیکن واحد نرسز پروفیشن اور نرسنگ ہے وہاں ان کی ڈیمانڈ یہ ہے وہ بہت بڑی ہے ڈیمانڈ صرف اس لیے نہیں صرف اس لیے کہ یہ خدمت کے اس جذبے میں انہوں نے نہیں دیکھا کہ جو نرسز ہے ہمیں بھی کووڈ میں کوئی افیکٹ ہو سکتا ہے لیکن ہماری نرسز بھی کووڈ میں افیکٹ ہوئی ہیں لیکن انہوں نے ملک پاکستان کے ہر شعبے میں چاہے وہ آرمی کا شعبہ تھا چاہے وہ بینکوں میں تھے چاہے وہ کمیونٹیز میں تھا چاہے وہ ائرپورٹس تھے تمام جگہوں پہ جتنا بھی ہے میرا انسٹیٹویشن جو سین جیمس انسٹیٹوٹ آف نرسنگ ہے اور جب کووڈ آیا تو سب سے پہلا ہمارا پرائیوٹ سیکٹر میں انسٹیٹوٹ یا وہ ائرپورٹ میں سب سے پہلے خدمت دی اور ائر فورس اور نیوی اور ان ساری جگہوں پہ ہمارے سٹوڈنٹس گئے اور ہم نے ایکسپو سینٹر جا وہ تینوں شفٹوں کا جاملہ ہولڈ کیا ہوا تھا اور نرسز کے یہ ہے کہ یہ واحد ایک ایسا سکوپ ہے ہمارا خوش قسمت ہے کہ ہمارے ملک کے اندر اس وقت پی ایچ ایڈی نرسنگ شروع ہو چکی ہے ماسٹرز ہیں اور اس کا بہت بڑا سکوپ ہے اگر ہم محنت اور اغنس سے کام کریں تو ہمیں شاید باہر جانے کی بھی ضرورت نہیں پڑے یہیں پڑے اور نرسز کی شارٹیج بہت زیادہ ہے گورنمنٹ سے یہ ہی ہے کہ اس عالمی دن کے اوپر جتنا بھی آپ نرسز کی پروڈیکشن کو زیادہ کریں کیونکہ بین اول قوامی سطح پہ پوری دنیا میں جو کنٹری ہمارے ملک کی نرسز کو کبھی نہیں دیتی تھی وہ ان کی بھی یو ایس سے تک نے اتنا ریلیکسیشن کر دیا ہے کہ وہ نرسز بھی پاکستان کی نرسز لیں اور ہماری نرسز کی ہم چاہتے ہیں کہ اگر جو سٹوڈنٹس ہیں وہ اپنی کوالیٹی کے ساتھ انسٹیٹوشنز کو بھی یہ کہوں گا کہ کوالیٹیز کے ساتھ نرسز کو پروڈیوز کریں نہ کہ کوانٹیٹی کے ساتھ جس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری کوالیٹی جو ہے نہ صرف نیشنل لیول پہ بلکہ انٹرنیشنل لیول پہ اس کو جو ایکسپٹ نہیں کرتے ان کو ایکسپٹ کریں تینکیو